یہ جو مندہ انہیز سید اقرار الحسن حفظہ اللہ تعالی یہ سید ہونے کا حسینی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ مجھے اس خاص چینل کی بیسک پولیسیز کے ساتھ اختلاف ہے یہ ایجنڈے پہ کام کرتا ہے باقی بھی کرتے ہیں یہ ذرا زیادہ کرتا ہے لیکن یہ جو سریعام پروگرام میں ہے یہ پاکستانی نیشن کے لیے نعمت سے کام نہیں ہے چونکہ میں بھی آپ کو بتا ہے ذرا اس حوالے سے بڑا سٹونچ ہوں سچائی پر قائم انصاف کے ساتھ اہل علم تو میں اس طرح کے جو دلیل لوگ ہیں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی لائف سٹیک پر لگا کر لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں اور جو معاشرے میں دو نمبر قسم کے فرادیا لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں خواب وہ ناخالص خوراک دے کر ظلم کر رہے ہو خواب وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پسا کر ظلم کر رہے ہو خواب وہ جالی پیر بن کر ظلم کر رہے ہو جالی ڈاکٹر بن کر ظلم کر رہے ہو ان سارے کے سارے لوگوں کو اس مندے نے ایکسپوز کیا ہے اور ایکسپوز کرنے کا حق ادا لی ہے سلوٹ ہے جیس مندے کو اور یہ آج سے نہیں میں کئی سالوں سے اس مندے کی تعریف کرتا ہوں چونکہ وہی کام ہم بھی کسی نے کسی فارم میں کر رہے ہیں آپ کو تاہی عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے باقی جو مزارات ہیں ان کے حوالے سے میں اکثر اوقات انہیں بیان کرتا رہتا ہوں ان مزارات کے اوپر جو برے کام ہو رہے ہیں اور انہی چیزوں کو یہ بھی ایکسپوز کرتے ہیں وہ دوسرے رکھ سے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مزارات پر جو لوگ انہی انہی جو لوگ دفن ہیں لوگ ان سے عقیدت کی وجہ سے آتے ہیں اور لیکن اس عقیدت کی آڑ میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں سارے نشاور چیزیں وہاں پہ بیک رہی ہیں سارے غیر اخلاقی کاموں کا وہ گڑ بناوا ہے اور ہم ان ویڈیوز کو اس انگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مزارات والے بزرگ ہیں یہ کسی ملک کا کسی شہر کا کسی صوبے کا نظام چلا رہے ہیں تو اگر نظام چلا رہے ہیں تو وہ تو اپنے مزار پر ہونے والی برائی کو بھی روک نہیں پا رہے ہیں اس میں عبداللہ شاہ غازی کی کہیں پہ توہین مقصود نہیں ہے صرف ان کی طرف جو غلط باتیں منصوب کیے نہیں ہیں ان کے بارے میں غلط عقائد منصوب کیے ہیں وہ ہے میں تو پرسنلی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ سید ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے بچھے محمد بن قاسم اور باقی لوگ آئے تھے یہ بھی ذرا ہسٹری وہاں پہ مزار پہ جا کے پڑھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو مجھے تو ان کے ساتھ پرسنلی ہمدردی ہے وہ اہلِ بیعت میں سے ہیں لیکن اگر کوئی اہلِ بیعت کو خدا کے درجے پر فائز کر دے گا پھر ظاہر ہے ہمارا رد کرنا ہماری مجبوری ہے دیکھیں قرآنِ حقیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آئے نمبر سیونٹین میں فرمایا کہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے یعنی تم ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہو جیزیس کرائیسٹ کے بارے میں ان کی ماں کے بارے میں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے اور سورہ المائدہ کی آئے نمبر سیونٹین فائیب میں آئے کہ یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے ایسوں کو اپنے نفع رقصان کا مالک سمجھے جو خود روٹی کھانے کے محتاج ہیں تو اس میں نعوذ بلہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی یا سیدہ مریم کی علیہ السلام کوئی توہین نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ہائلائٹ کیا تو جب توحید ہائلائٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ان کے زوم میں مزرگوں کی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے تو سید اقرار الحسن صاحب نے جو کچھ کام کیا ہے یہ رمارکے بلکام ہے اور یہ لائف سٹیک پہ لگا کے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ جو اس لیول پہ آگے دلیلی دکھا رہا ہے تو اس کو لائف سٹیک نہیں ہے کیونکہ یہ تو بڑے بڑے سامنے ٹائکونز ہیں ڈانز ہیں جن کو وہ چیلنج کرتا ہے جن کو سر کروڑوں کا بزنس ہے آپ ان کو ایکسپوز کریں پھر حکومت نے وقت کو ایکسپوز کریں ایک بار انہوں نے پچھلی ایکس پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کتنا یعنی وہ بارودی سمان جو ہے وہ ریل گاڑی کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا پھر انہوں نے بلالیا ہے آپ لوگ کہتے ہیں چیکنگ کے بعد یہ دیکھو حملے ہیں یعنی وہ بم شم نہیں تھے یعنی یہ جو بارود کا سمان ہوتا ہے آپ شب برات جو سو کارل یہاں ایک چل رہی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے پٹاخے وغیرہ اور وہ آٹھ بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو رحمیار خان والا انسیڈنٹ ہوا ہے اور پکڑ کے انہوں نے ڈال دیا ہے اس خاتے میں تبلیغی جماعت والے کے حالانکہ شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے تو وہ چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں تو میں یعنی ان کو حسینی سمجھتا ہوں حسینی فکر قیامت تک جاری رہے گی سچائی کے لیے چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا آپ اکیلے کھڑے ہوں پھر آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اور ڈانز کی پش پنائی کے ذریعے فاشی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں ان فاشی کے اڈوں کو یہ بندہ ایکسپوز کر رہا ہے اور میڈیا میں ایکسپوز کر رہا ہے سر یہ بڑی جرت ہے کیونکہ میڈیا کے مالکان تو خود اشفاشی کا حصہ بنے رہے ہیں پھر یہ پروگرام چل جانا اور نوجوان نسل کو بچانے کے لیے جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ کام یہ اکیلہ بندہ اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ لوگ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اللہ کے حضرت سے ان تک بھی بات پہنچتی ہیں پچھلے دن ہمارے ایک جیلم سے بھائی گئے ہوئے تھے تو ان کو اکرالو حسن صاحب کی ٹیم کا ایک بندہ ملا تو وہ کہنے لگا ہم علی بھائی کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں خصوصا جو سیدنا حسین بن علی کے حوالے سے انہوں نے سٹانس لیا ہے لوگوں کو سچائی بتائی ہے جنگ جمل صفی نیرمان کے حوالے سے سر جو بھی ٹرث لور ہے کہ اگر برائی کو تم دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے رکو ہاتھ سے نہیں رک سکتے تو کم از کم زبان سے رکو اور اگر زبان سے بھی نہیں رک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن کہا ذالکہ ادعفو الامان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانا جائے یعنی اٹلیس نبیل اسلام کی ریکوئرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے زبان سے برا کہنا ہے تو یہ اگرال وحسن صاحب کر رہے ہیں اور یہ جو ان پہ الزامن ہے یہ گوررمنٹ کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا یہ پہلے پوری ورکنگ کرتے ہیں اس کے بعد حکومتی مشینری جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں پولیس کو ساتھ لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ ہم نے پوری اپنی تحقیق کر لی ہے جس کی تنہائے پولیس والے کھا رہے تھے یا ہماری سیول ایجنسیز کھا رہی تھی یہ دوسری ایجنسیز کھا رہی تھی جو کام ان کے کرنے والے تھے اور یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے ہمارے آئین کے اندر شراب اور فاشی کے اڈے یہ ساری چیزوں کو کنڈم کیا گیا ہے جو کام ان کے کرنے تھے وہ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ جب پورا فائنل پوری وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں خفیہ ویڈیو یہ سب کچھ اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ کے اداروں کو انوال کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز ان کو دکھاتے ہیں الٹی میٹی وہ سب کے سامنے پچھلے دنوں بھی ایک ڈاکٹر تھا جو مطلب نوکری کا جھانسہ دے کہ کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ مو کالا کیا تھا تو ایک بچی نے والنٹیئر لی خود اقرال حسن سے رابطہ کیا کہ جی میرے ساتھ ایک چھوٹا ایکسپرینس ہو چکا ہے لیکن اب بڑا ایکسپرینس ہو سکتا ہے آپ کے لیے میں کام کر سکتی ہوں میں ویڈیو بنا دوں گی تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اپنی لائف سٹیک پر لگا گیا اور وہ پکڑا گیا اور وہاں پہ کتنے ڈاکٹروں کر رہے ہیں تو وہ شریف ہے ویڈیو بھی دیکھ لی ہے میں رہا ہوں وہ خود بھی ان میں سے کئی لوگ انواب ہوں گے تو ظاہر ہے ایک چور دوسرے چور کچھ بانی کوشش کرے گا اس کو پکڑوایا لیکن وہ پھر زمانت کے بعد باہر آ گیا تو اقرابل احسن نے تو اپنا کام کر دیا اور اب حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو کیامل دن نہیں کہہ سکتے ہیں میں تو پتہ نہیں چلا ہم روگ لیتے ہاتھ سے ہاتھ سے روگنا تو حکومت کا کام ہے اور یہ ہاتھ سے روگتے بھی نہیں ہیں ساری علمی بیسیں کرتے ہیں ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ایک جالی پی انہوں نے پکڑا جو وہ روحانی اپریشن کرتا تھا پہلے انہوں نے پورا اپنا چیک اپ کروایا اپنے موہ پہ کالک وغیرہ پورا میک اپ کیا اس کے بعد اس نے کہا جی آپ کے تو دو وال بند ہے یہ سب کچھ میں اکثر اتھر رونا رو رہا ہوں کہ یہ لوگ بائی پاس کر رہے ہیں بائی پاس تو چیز ہی بہت بڑی ہے بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چلتا ہے پسنیت توڑ کے یوں مطلب ان کو کھولا جاتا ہے اس کے بعد دل نکالا جاتا ہے مشین پہ چڑھتا ہے یہ تو بہت بڑا اپریشن ہے آپ خطرہ کسی بچے کا کروانی طور پر بتائیں وہ تو سامنے نظر آ جائے گا پتا چل جائے گا یہ کوئی بزرگ خطرہ نہیں کر سکتا اور اس سے بڑی بات یہ بزرگ جب خود بیمار ہوتے ہیں یہ آہل خان میں اور شفاہ انٹرنیشنل میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جس کی فیلڈ وہ ہی کرے گا آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ مزار پہ نہیں جائیں گے نہ دم پڑھ کے پھونکیں گے دم ان چیزوں کے لیے نہیں ہے ہاں نظر کے لیے دم ہے جو انٹریکچول بیماری ہیں جو فیزیکل بیماری ہیں وہ اڈی ٹوٹی ہے آپ کو پلسٹر کروانا پڑے گا اگر آپ کا خون نہیں رک رہا آپ کو ٹانکیں لگوانے پڑیں گے وہ فیزیکل لگو نبیل اسلام نے بھی یہ کروایا ہے مسلم شیخ میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا آپ نے اس کو کہا داغ لگ باؤ جا کے آپ نے بھوک مار کے خون نہیں روک دیا کبھی کبھی مرزاد بھی ظاہر ہوئے ایسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنٹری ٹوٹ گئی لیکن بہت کم ایسے واقعات نبیل اسلام نے ہاتھ پھیرا مرزا زائر ہوا لیکن زیادہ تو آپ علاج کرواتے تھے حکم دیتے تھے علاج کروانے کا تو اکرامل حسن صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں یہ امت لیول کا کام ہے سر اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے ہماری دعائیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظتہ فرمائے اور یہ نہیں اس کے علاوہ ایک اور پروگرام بھی ایکسپریس پہ چلتا ہے شبیر تو دیکھے گا بہت اچھا پروگرام ہے اور اس میں بھی وہ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لیٹ کرتے ہیں باقی پروگرام بھی چینلز پہ چل رہے ہیں اور باقی یہ کچھ پروگرامز ہمارے چینلز کے اوپر اس طرح کے بھی چل رہے ہیں جس سے پوزیٹیوٹی کی بجائے نیگٹیوٹی زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ پروگراموں کو سینسر بھی کرنا چاہیے ایسے پروگرام بھی نہ ہو جس سے آپ لوگوں کو دونمری کے طریقے بھی ذکھا رہے ہو اس لیول پہ بھی چیزیں نہیں ہونے چاہیے میں اشارتاً بات کر رہا ہوں پھر بلکل پرسنل ہو جائے گا اگر میں کوئی چیز ہائی لیٹ کروں گا یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ فائدہ ہو جسنا سما ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام لگتا ہے بہت زبردست ہے ٹریفک کے حادثات وہ دکھاتے ہیں جی ٹریفک حادثات جس میں دکھاتے ہیں نہیں نہیں اس کا نام یہ بنا نہیں کوئی اور ہے اس میں دکھاتے ہیں کہ کوئی ٹریفک سگنل توڑتا ہے یا غلط طریقے سے ڈرائیونگ کرتا ہے کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور اس میں وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ویڈیوز بنی رہی ہیں وہ بندہ جب اس طرح لوگوں کی جان نکلتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو پھر انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یار انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے ونگ ویلنگ والے ایشوز ہیں پتنگ بازی کی وجہ سے یہ جو چیزیں ہائیلائٹ اس طرح کے ہمارے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا کی ازادی ہونی چاہیے میڈیا کی ازادی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اکثر اس طرح کے ایشوز جب ہائیلائٹ ہوتے ہیں پھر حکومتیں بھی نوٹس لے لیتی ہیں پہلے سو ہی فکر پڑ جاتی ہے اچھا یار یہ اخبار میں آگی یہ تو ٹی وی اخبار تو بڑی چھوٹی چیز ہے نا اب تو ٹی وی پہ آ جاتی ہے پہ ورسائی پہ چلنی جروع ہو جاتی ہے اور اب یہ جو پچھلے دنوں سائی والی انسیڈنٹ کے اوپر جو وہ چھے کے چھے بندے چھوڑ دیئے گئے ہیں اگر مارا سوشل میڈیا نہ ہوتا مین الیکٹرونک میڈیا نہ ہوتا تو کیا پرائم نیسٹر نے نوٹس لینا تھا نہیں کبھی بھی نسل لینا کیونکہ پرائم نیسٹر تو تین کروڑ بے کا چیک دے کے پہلی فارغ ہو چکے ہوئے تھے اس کے بعد انہیں فورا نوٹس لیا کہ نہیں جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اور ہائی کورٹ میں جائیں گے اس کے خلاف تو یہ سارے کے سارے کام یعنی میڈیا کی برکت سے ہو رہے ہیں اس لیے میڈیا میں جو اس طرح کی پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ بھی ایک کام ہے برائی کو روکنے کا جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ اگرچہ کسی مسجد کے امام یا خطیب نہیں ہیں لیکن جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں مسجد کے خطبہ علماء اور ہماری دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی تنظیمیں نہیں کر سکتی جو جس طرح سے یہ دین کو کی اس والے پہلو کو عبر بالمعروف ونہی یعنی منکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کو وہ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں تو اس پہ میں گھٹوں بوس سکتا ہوں سلوٹ ہے جی اقرام رسل صاحب کو حسینی بندے کے اوپر اے سلام